بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 38 ڈسکس کریں گے موڈیول 38 ہے about listing file attributes previously ہم نے دیکھا ہے کہ certain ہم نے api's دیکھی ہیں جن سے کہ آپ files کے attribute get کر سکتے ہیں پھر ہم نے کچھ api's دیکھی ہیں جن سے کہ آپ file کی listing get کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی specific directory کے اندر کون کون سی files ہیں اور کون کون سے folders ہیں ان folders کے اندر آگے کون کون سے folders اور files ہیں اس طرح so on آپ پورے directory structure کو جو ہے traverse کر سکتے ہیں تو وہی ساری چیزیں use کر کے ہم ایک file listing create کریں گے جس کے اندر ہم files کو show کریں گے اور ساتھ ان کے attributes کو بھی display کریں گے اس کے اندر ایک application بنائی گئی ہے وہ application certain parameters لے رہی ہے application کا نام ہے lsw یہ نام رکھا گیا ہے کیونکہ unix کے اندر بھی اسی نام کی ایک utility exist کرتی ہے جو exactly یہی کام کرتی ہے تو اسی طرح کی یہاں پہ ہم utility بنا رہے ہیں اس کے دو parameters ہیں ایک ہم اس کو options کا جو ہم نے previously function discuss کیا تھا اس کو use کرتے ہوئے ہم دو طرح کے parameters switches provide کر رہے ہیں ایک l اور ایک r l جو ہے وہ normal listing ہے جو بھی current directory ہوگی اس کی وہ listing show کر دے گا یا جو بھی آپ نے specify کیا ہوگا path relative path اس کی وہ listing show کر دے گا اور دوسرا ہے r r is for recursive recursive کے case کے اندر وہ recursively جو بھی directory ہے اس کو traverse کرے گا یعنی کہ ایک folder ہے اس folder کے اندر مزید folder ہے پھر اس کے اندر مزید folder ہے وہ ہر level تک ہر folder کے اندر جائے گا اور ساری files کو traverse کرے گا اور ان ساروں کے attributes show کرے گا پھر یہ program کچھ اس طرح سے develop کیا گیا ہے کہ یہ جو current path ہے اس کے relatively work کر رہا ہے absolute path کو یہ consider نہیں کر رہا ہے لیکن اس program کو of course ہم change کر سکتے ہیں تاکہ یہ absolute path کے لیے بھی work کرے تو یہ ایک طرح سے آپ کے لیے assignment ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ یہ absolute paths کے لیے کیسے work کرے گا فیلحال یہ اس طریقے سے design کیا گیا کہ یہ current path جو ہے اس کو traverse کرے گا اور اس کے اندر اگر آپ نے recursive کی option use کیا تو وہ recursively اس کے اندر جو sub directories ہیں folders ہیں ان ساروں کو traverse کرے گا اور ان کے file attributes ساتھ ساتھ display کرے گا آئیں وہ program دیکھتے ہیں اس program کے اندر ہمارے پاس تین functions ہیں جو ہم نے develop کی ہیں ایک function ہے traverse directory ایک function ہے file type اور ایک function ہے process item process item simply جو بھی اس کو file وغیرہ ملے گی اس کے attributes کو simply display کر دے گا یعنی کہ اس کو process کرے گا file type جو ہے اس کے مدد سے ہمیں file کی type پتا چلے گی file کس طرح کی ہے اور traverse directory جو ہے وہ recursively depending upon the options given recursively جو directory structure ہے اس کو traverse کرنے کی capability رکھتا تو اس main کے اندر دیکھیں main کے اندر ہم نے کے اندر سب سے پہلا چیک ہم نے یہ رکھا ہے کہ جو current directory ہے اس کا path کی کتنی length ہے اور اگر path کی length max exceed کر رہی ہے تو of course اس case میں ہم کچھ نہیں کر سکتے اور اگر exceed نہیں کر رہی پھر ہم آگے جائیں گے اب یہاں پہ ہم traverse directory کا function call کر رہے ہیں اس کو ہم current path specify کر رہی ہے ہمارا variable ہے جس کے اندر ہم نے current path specify کیا ہو ہے اور یہاں پہ else part کے اندر ہم argument count جو بھی ہمارے command line parameters ہیں argument count ایک loop چھلا رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہماری arguments کی value ہے اس کو چیک کر رہے ہیں کوئی بھی value جو ہے وہ max path سے exceed نہیں کرنی چاہیے in case وہ exceed کرتی ہے again یہاں پہ error آج جائے گا اب یہاں پہ ہمارے پاس جو argument v اور argument جو بالکل end والا parameter ہے ہمارے command line parameters کے اندر وہ آپ کا path ہے تو ہم نے یہاں پہ دو variables بنائیں ایک search pattern اور parent path ان دونوں variables کو ہم جو given path ہے اسے initialize کر دیتے ہیں اس کے اندر search pattern بھی آجائے گا search pattern کیا ہوگا کہ اگر آپ کسی specific extension کی file کو search کرنا جا رہے ہیں تو اس کے according to wildcard specify کر کے extension specify کریں گے اور parent path کیا ہوگا کہ وہ ہمارا starting path ہے اور اگر ہم نے recursive option use کی ہے تو وہاں سے onwards ہم اس کو recursively traverse کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارا parent path ہے starting path ہے اور پھر یہ یہ یہاں پہ کچھ checks ہیں کہ یہ null نہ ہو وغیرہ وغیرہ اور parent path set کر دیا ہم نے as our current directory جو parent path کو as current directory set کر دیا تو وہاں سے ہم processing start کرتے ہیں یہاں پہ ہم parent path as current directory set کرنے کے بعد traverse directory کرتے ہیں traverse directory کا function parent path لے گا search pattern لے گا اور جو بھی options آپ نے specify کی ہوئی ہیں اس کے بعد جو اس کو ایک نئی directory ملتی ہے current path کے اندر جب وہ traverse کرتا اس کو ایک نئی directory ملتی ہے تو اس کو again set کر رہا ہے as current directory یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ main function ہے basically ہمارے traverse directory function کو call کر رہا ہے پہلے جو اس کو parameters pass وو لیتا ہے وہ اس کو traverse directory کو pass کرتا ہے اور pass کرنے کے بعد اس کو جو بھی options تھے وہ بھی ساتھ pass کر دیتا ہے options کیا ہیں ہمارے پاس کیا آپ نے simple listing لینی ہے یا recursive processing کرنی ہے اب traverse directory جو ہے وہ in values کو use کرے گی وہ function in values کو use کرے گا وہ دیکھا کہ simple listing ہے اگر simple listing ہے تو current directory کے اندر جتنے بھی files ہیں ان کو simply list کر دے گا اور ساتھ ان کے attributes show کر دے گا اور اگر recursive processing کرنی ہے تو جو بھی directory ہے اس directory کو لے گا اور اس کے اندر recursive لی جاتا جائے گا تو اب آگے ہم traverse directory کے function کو دیکھتے ہم traverse directory کا function ہے یہ وہ ہمارا search pattern ہے اس کو use کر رہا اور یہ یہ یہاں پہ parent path کے اندر جو last occurrence آرہی ہے slash کی اس پہ جا رہا اور وہ وہاں سے آ کے ہمارے parent path کے اوپر یہ slash اس کو اگر slash نہیں ہے تو وہاں پہ slash insert کر دے گا اس کے بعد یہاں پہ یہ ایک loop چل رہا یہ loop دیکھے گا کتنے یہ دو passes کے لیے چل رہا پہلے ہم first pass کے لیے چلاتے ہیں first pass کے اندر وہ simply files کو list کرے گا اس کے اندر یہ جو بھی آپ نے search pattern specify کیا اس search pattern کو use کرتے ہوئے آپ نے first file find out کی اور check کیا کہ handle invalid تو نہیں invalid ہے تو اس case میں of course error آ دے گا اور in case یہاں پہ یہاں پہ ہمارا یہ while loop ہے یہ do while loop یہ do while loop جو ہے next file کرتا جائے گا جب تک next file ہو رہی ہے یہ loop چلتا رہے گا جب تک next file kuch return کر رہا یہ loop جو ہے ہمارا چلتا رہے گا اب اس loop کے اندر آپ simply check کریں گے کہ یہ کون سا pass ہے pass اگر one ہے تو آپ نے process کرنا ہے item جو بھی آپ کو data ملا ہے اس کو process کرنا ہے اور جو parent path اس کی length کو use کرتے وے اس کو display کر دیا اور اس کے لابہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس کی ڈیریکٹری ہے یہاں پہ بہت اگر اس کی ڈیریکٹری ہے تو یہ اس ڈیریکٹری کے اندر چلا جائے گا current ڈیریکٹری اپنی change کر دے گا جو بھی اس کو ڈیریکٹری ملی وہ ڈیریکٹری اس نے یہاں پہ change کر دی اور change کرنے کے بعد اس اور یہاں پہ ایک یہ چیک جو ہے یہ یہ یہاں پہ set current ڈیریکٹری اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایک جو آپ لیول آگے آئے ہیں تاکہ آپ واپس اسی لیول پہ جا کے اس لیول کے باقی جو ڈیریکٹری ہیں ان کو traverse کر سکیں ڈیریکٹری کا مطلب ہے کہ آپ ایک لیول پیچھے آگے جب آپ کو ایک لیول آگے آگے اس directory کے اندر جا کے آپ نے traverse کو call کیا اس نے اس ساری directory کو traverse کر دیا once وہ traverse ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ نے ایک لیول پیچھے جانا ہے اس کے next item کو اٹھانا ہے again find next کیا کرے اس کے next item کو اٹھائے گا next item کو اٹھانے کے بعد again یہ چیز پھر سے repeat ہوگی اور یہ repeat ہوتی جائے جب تک اس specific directory کے اندر سارے جتنے بھی items traverse نہیں ہو جاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایک directory ہے اس directory کے اندر ایک folder ہے ایک folder ہے پھرض کریں کہ یہ function call ہوا تو اس کے اندر جتنی بھی files تھی وہ traverse ہوں گی اگر کوئی folder ہے تو folder بھی traverse ہوگا اور اس folder کے اندر جا کے مزید جتنی files ہیں ان کو traverse کرے گا اور اگر کوئی folder ہے تو مزید ان کو traverse کرے گا اس تان recursively یہ کرتا جائے جب یہ recursion return کرے گی یہ پہ واپس آئے گا تو اب یہ folder جو ہے اس folder کے اندر کیونکہ وہ چلا گیا تھا اب اس لیول پہ آنا ہے اس لیول پہ آنے کے لیے اس لوب کی مدد سے پھر سے next time اس item کو traverse کرے گا اور اس کو بھی recursively traverse کرے گا لیکن اس sub کے لیے جو ہماری recursive option ہے وہ set ہونی چاہیے تو یہ recursive option کو بھی check کر رہا ہمارا options کا function ہے اور اگر وہ set ہے تو صرف تب ہی اس case کے اندر ایسا occur ہوگا ہمارا یہ file type کا function ہے یہ file type کا function simply آپ سے file data لیتا ہے اور اس کی جو file type ہے اس کو یہ return کر دیتا ہے یہ 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 جو بھی اس کا نام ہے double dot ہے یا dot ہے اس کے جو بھی اگر directory ہے تو وہ دیکھے گا اس کے attributes اور attribute اگر directory attribute ہے تو اس case کے اندر اس dir کا value ہے وہ true ہوگی یا false ہو جائے گی اگر وہ directory ہے تو اس کو check کرے گا کیا یہ dot ہے یا double dot ہے اگر dot یا double dot ہے تو اس case کے اندر وہ اس کی type return کرے گا type dot کرے گا کیونکہ آپ اس case میں صرف dir type کو recursively traverse کریں dot یا double dot کو recursively traverse نہیں کریں dot یا double dot کو recursively traverse کریں گے اگر dot کو traverse کرتے ہیں تو آپ واپس اس level پہ آجیں گے double dot کو traverse کرتے ہیں تو آپ previous level پہ چلے جائیں گے تو نہ ہم اس level پہ رہنا جاتے ہیں نہ ہم previous level پہ جانا جاتے ہم ایک level higher جانا جاتے ہیں تو اگر directory ہے اس کو traverse کریں گے تو وہ ہمیں ایک level higher لے جائے گی تو یہ والا function اس چیز کے لیے useful ہے کہ یہ کوئی dot تو نہیں ہے تو اگر dot ہے تو اس کو traverse نہیں کیا جائے گا اب یہاں پہ simple process item کا function ہے process item کا function جو ہے اس کو just file data pass کریں جب آپ نے وہاں سے اس کے attributes get کی ہے attributes get کرنے کے بعد آپ نے file data پاس کیا جو بھی file data اس کو pass کیا اس کو simply print function سے format کر کے display کر دے